دو نمبر پیرہ بول تسی نماز سنو لو قصہ ملتا دی نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ہونے تو صحیح کہہ رہے ہیں تو سکتی خلطی کرو سن کے درہ نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے تمہیں شعور ہے تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں جب سیمٹ چاہیے ہوتا ہے تم جنرل سٹور پہ نہیں جاتے ہو تمہیں جب ریوڈی چاہیے ہوتی ہے تم بانز والے ٹان میں نہیں داخل ہوتے ہو تمہیں جب کھانا چاہیے ہوتا ہے تم کسی درزی کے دکان میں نہیں چاہتے ہو کہ اس کا مطلب ہے تمہیں رب نے شعور عطا فرمایا ہوا ہے اس شعور شریف کو یہاں استعمال کرنا ہے پیر کے حال میں آتے ہیں نصف پہلے چار شرطے دیکھنی ہیں امام محمد رضا نے فرمایا چار شرطے پوری ہیں پیر بناو نہیں تو جان چھڑاؤ امام محمد رضا کا نام آج یعنی امام محمد رضا کا نام میں ایسی قصورتی بن چکی ہے جس طرح مثال کے طور پر کوئی مائر بندے کا انکار کر دے تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے خان میں مائر نہیں ہے کیونکہ اس نے بڑے مائر بندے کا انکار کر دے اسی طرح ہماری مولویوں کے ساتھ میں نظریات اور عقائد میں اگر کوئی امام محمد رضا کو ٹھکرا دے ہم سمجھ جاتے ہیں بندہ دونوں پر رہے کوئی قصورتی بن چکے ہیں قصورتی بن چکے ہیں اس لئے ہم آپ پوچھنے ہم محمد رضا کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں اس لئے یہ دیتے ہیں کہ آپ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا امام محمد رضا کے نہیں مانو خوصبہ کے نہیں مانو خوصبہ نے برمیت کیا میں تک جتنے مرید ہیں تو بھکی بغیر نہیں مرسلتے ہیں آپ جو مرید ہونا چاہتا ہے وہ سن دو مریدی اور پیری کی بھی کچھ شرائط چار شرائط امام محمد رضا نے لیکن کتنی یہ مطابر اس لیے شریف امام محمد رضا نے برمیت چار شرائط ہے پیری مریدی کی جس سے مرید ہونے ہیں نا میں سال کے دور پر میں ایک سر رضا کہتا ہوں اپن کی بلا میں کہتا ہوں چاول دینے جانا ہے نا آپ اپنے گھر کے پاس والدبان سے چاول دینے خریدتے ہیں بلکہ ایزر آٹا کے دور سے لوگ کوئی نہیں لیتے ہیں کیوں؟ کہتا ہوں جب فلان سٹور سے جا کے لیے ہیں آٹا چاول گی ریوڑی یہ جو چیزیں بھی ہیں چینی پتی یہ سب کی دکانیں متین ہیں ٹیکٹر تمہارا متین ہے حکیم تمہارا متین ہے تمہارا خیال ترزی کی متین ہے آہ جی ہے جی اور جب پیر کی بار یہ دکھتے ہیں سارے والے نہیں میں کہتا ہی والے پیہ گئے ہیں آہ جی سارے والے نہیں چار شرائط ہے کتنی شرائط چار میں مثال دوں اپنی منت سے بتاؤ گاڑی چلانی مجھے نہیں آتی آپ نے بولنا جناب میں نے آپ کے ساتھ سفر کرنا کہ تم ٹھیک ہے انشاء لیکن ایک بات ہے نظر بڑی کمزور ہے دو پھر سے کوئی نظر نہیں آتا ایک سال آئی ہے میرے پاس ایک کس پانا اللہ اکبر بریورہ کو سمجھ آگئی ہے ایک ہی بڑل فریق لے گئی آئیو کوئی بھی جانا میں نظر کمزور ہے تیری اس کا مطلب ہے تمہیں شعور ہے تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں جب سیمنٹ چاہیے ہوتا ہے تم جنرل شور پہ نہیں جاتے ہو تمہیں جب ریوڑی چاہیے ہوتی ہے تم بانز والے ٹان میں نہیں داخل ہوتے ہو تمہیں جب کھانا چاہیے ہوتا ہے تم کسی درزی کے دکان میں نہیں جاتے ہو کہ اس کا مطلب ہے تمہیں رب نے شعور عطا فرمایا ہوا ہے اس شعور شریف کو یہاں استعمال کرنا ہے پیر کے ہاتھ میں آت دینے سے پہلے چار شرطیں دیکھنی ہیں امام محمد رضا نے فرمایا چار شرطیں پوری ہیں پیر بناو نہیں تو جان چھڑاؤ نمبر سنی صحیح العقیتہ ہو سارے بولو سنی صحیح العقیتہ ہو یعنی یہ کرتا ہو جی ہے خارجی ہے تفزیلی ہے تفصیحی ہے نصوی ہے یعنی صحابہ سے بغز رکھتا ہے یا اہلِ بیت سے بغز رکھتا ہے صحابہ صحابہ کرنے والا اور اہلِ بیت سے بغز رکھتا ہو اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت پنج دنی پنج دنی پنج دنی پنج دن بغز رکھتا ہو اور کسی ایک صحابہ سے بغز رکھتا ہو فرمایا یہ بلوزب بندہ سے جان چھڑاؤ بشمول حضرت امیرِ موادیہ سبحان اللہ بشمول حضرت ابو سفیان اگر کسی ایک صحابی کی بھی کوئی تنقیز کرتا ہے اشارہ کے نعمے چونکے چنانچے سے کام لیتا ہے علماء کے سامنے تو وہ دو مٹ نہیں بیٹھ سکتا قرآن ودیس کی روشنی میں کوئی بات نہیں کر سکتا چونکے چنانچے تاریخ چونکے چنانچے تاریخ ملے گا پاسگار ہوئے اللہ کے کلام سے آگے بھی کوئی بات ہے تو سمجھ جاؤ کسی ایک صحابی کی بھی تنقیز کرتا ہے کہ دال میں کالا کالا ضرور ہے یہ پیری مریدی کے قابل کوئی نہیں ہے جان چھڑاؤ اس سے یہ پیر نہیں ہے پیڑا ہے پہلے شرد پہلے شرد کیا سنی سیول دوسری شرد کیا فرمایا اس کا سلسلہ جو ہے نا یہ پیری مریدی کا اس کی جو اجازت ہے اس کا جو نا کڑے سے کڑا ملاو اور یہ کڑا مصطفا تک پہنچتا یہ سلسلہ مصطفا تک پہنچتا یہ دوسری شرد تیسری شرد کیا ہے فرمایا وہ فاسق مولین نہ ہو کیا نہ ہو فاسق مولین نہ ہو اعلانیاں گناہ نہ کرنے والا ہو اب میں اگر اس تفصیلات میں چلے دیں یہ تیمانے بہت زبردست یہ بیس ہے اور پیاری بات ہے لیکن اتنا ٹیم نہیں ہے میں بالکل شاٹ بتا رہا ہوں اپنے دل پہ آت رہا کہ چلو آج جان دے ہو بالکل مطلب کم ٹیم ہے کم ٹیم ہم یہ بات نہیں کر سکتے ہیں صرف آپ کو ذائقہ چھکانا ہے اس کا فرمایا فاسق مولین نہ ہو مطلب اعلانیاں گناہ کرنے والا پیر نہ ہو کیوں میں گناہوں میں سے امسال کے دور پر لکی رہنے سلسلانے والا پیر نہ ہو کتوں کے گڑائیاں کرنے والا پیر نہ ہو توڑنا مٹ کرنے والا پیر نہ ہو ارے یہ جانوروں کی تھوڑے لگوانے والا پیر نہ ہو ایک مٹھ داڑی دکھنا چاروں مسائل کے نزدیک یہ سنتِ باجبہ ہے اس سے ہرکی سے بھی کم کرنے والا وہ فاسق مولین کہلاتا ہے اور اس پہ استقلال ہے جب وہ کر لے فاسق مولین کہلاتا ہے ایک مٹھ سے کردھاڑی کم ہے یہ بھی فاسق مولین ہے فرمایا فاسق مولین نہ ہو یہ تاڑی والی شرطی آپ دیکھ لو پھر آگے بات کرو اچھا یہاں پر لوکر میں فلاں پیر صاحب کا بیٹا جی میں نے کہا پیر صاحب قابل اعترام ہے ہم ان پہ جاوی تلتر بار پہ جا کے دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل مانگتے ہیں لیکن لیکن پیر صاحب نے یہ تھوڑے ہی بولا ہے کہ میرا سب کچھ اس بچے ہیں ہمارا میان شریعت ہے جی ہمارا میان کیا ہے شریعت ہے ان کے والد قابل اعترام ہوں گے ہم اس کی بھی توہین نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں یہ پیری کے قابل نہیں ہے اگر اس میں شریعت آجے ہیں تب پیر مانے گے ہمارا میان قابل اعترام اگر اس کا عقیدہ سلامت ہے بلے اداری چھوٹی بھی کرتا ہو قابل اعترام اگر عقیدہ سلامت ہے ہم اس کی توہین نہیں کریں گے لیکن لیکن ہم اس کو اپنا پیشوا اور امام بھی نہیں بنائیں گے اور آخری اور چوتھی جو شرط ہے وہ کیا ہے فرمائے مکم اس کا پیر عالم ہو کیا ہو عالم ہو نہیں تو آج کار کے جو باس پیر ہیں ان سے کچھ و عالم کہنے کے سنو وہ ہو تو آج جناب بھر پر دیتھو جناب کی تھو میرے کوئل سوار کرتے ہیں میں بڑی کار نہیں کر رہے ہیں دو نمبر پیر ہیں تو تسی نماز سنو تو قسم ملنا تھی نماز بھی صحیح نہیں ہوتی تو صحیح کہہ رہے ہیں تو سکتی خلطی کرو سن کے درہا نماز نہیں ہوتی شرائط ہے مختصر پھر سنو نمبر ایک سننی صحیح رکھیتا ہو نمبر دو اس کا سلسلہ مصطفیٰ تک پوائنٹا ہو نمبر تین خاصی کے مولینہ نمبر چار عالم ہو اپنے ضروری مثائل بغیر کسی کے مدد کی کتاب سے نکال دیتا ہو ایسے پیر کے پیر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے یہ شرائط ہے بگرنا یہ نہیں ہے تو بس جان چھوڑانی ہے اور اس دور میں بڑے پیر ہیں ایسے مک پرستان ان میں سے ایک نام میرے پیر تار ایک نام میرے پیر ریاض شریف ہیں دیکھو تو گوشت پاک کی یاد آزا ہو جاتی ہے احمد رضا کی نیابت خود آزا کر دیتا ہے آج کی مہمکہ جو آخری پیغام ہے وہ یہ ہے